ہیلو سلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیدیت سے ہوں گیا الحمدللہ میں بھی بلکل چھیک ہوں فرنڈز آج کا میرا ولوگ ہے گروسری پر میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں گروسری والا کام بہت ذمہ داری والا کام ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز لانا بھول جائیں تو آپ کو اپنی گورنمنٹ کی طرح سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں گورنمنٹ کونٹ گورنمنٹ میری امہ جی فرنڈز میں اب گروسری کرنے جانے سے پہلے ایک کام کرتی ہوں کہ میں ایک پوری لسٹ تیار کرتی ہوں ساری چیزوں کو لکھتی ہوں اس لسٹ میں جو جو میں نے لے کے آنی ہوتی ہیں پھر میں گروسری کے لیے نکلتی ہوں تاکہ میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں کیونکہ یہ میرے ساتھ بہت اپا ہو چکا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز لانا بھول جاتی ہوں اونٹ کے سامنے سے گزر رہی ہوں ہم ہمیشہ ڈیفرنڈ مارکٹ سے شاپنگ کرتے ہیں کبھی ہم اونٹھے مول سے کرتے ہیں کبھی ہم لولو سے کرتے ہیں کبھی ہم پانڈا سے کرتے ہیں Est ? ہائپر پانڈا چلے جاتے ہیں آج کا میرا جو سٹاپ ہے وہ ہائپر پانڈا پر ہوگا اور میں خوریش روڈ سے جا رہی ہوں ہائپر پانڈا خوریش روڈ پر ہے اور خوریش روڈ پر بہت سے گاریوں کے شورومز ہیں یعنی کہ بریج کے بلکل ساتھ ہے ہائپر پانڈا کی بیلڈنگ ہائپر پانڈا کی بیلڈنگ میں ایک سائٹ پہ ہائپر پانڈا ہے اور دوسری سائٹ پہ خوریس مال تھا جو کہ ابھی بند ہو چکے اور اس کی جگہ پہ بھی اتھے مال ہی کھول رہا ہے اور ہم ہائپر پانڈا کی بیلڈنگ بلکل سامنے سے ہوتے ہوئے اس کی پہلے ہم پارکنگ میں جائیں گے وہاں پہ ہم اپنی گاری کو پارک کریں گے اور پھر ہم فرسٹ فلور پر جائیں گے جہاں پہ ہم اپنی گروسری سٹارٹ کریں گے ہم آ چکے ہیں ہم آ چکے ہیں پر پانڈا کی پارکنگ میں اور یہاں پہ آ کر میں نے ان کی ٹرولیوں میں ایک چینج لیکھا انہوں نے اپنے ٹرولیوں میں لگا دی ہیں ان ٹرولیوں میں لگا دی ہیں ان میں لگے ہیں ٹریکرز اور اگر یہ ٹرولی شاپنگ مال سے باہر جائے گی کوئی چوری کر کے لے کے جائے گا تو اس میں سائرن بچنے لگ جائے گا اور وہ شخص پکڑا جائے گا اور دوسرا اس ٹرولی پہ یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ دی جا سکتی ہے جی فرنڈز اب ہم اندر جا رہے ہیں اور موویٹر کے ذرکے ہم فرسٹ فلور پر جائیں گے جہاں پہ ہم اپنی گروسری سٹارٹ کریں گے آپ کو ہائپر پانڈا میں اپنی ضرورت سے ریلیٹڈ ہر چیز ملے گی بے شک وہ آپ کی ضرورت کچھن سے ریلیٹڈ ہو بے شک وہ آپ کا سمان جو ہے الیکٹرونک سے ریلیٹڈ ہو کچھ بھی ہوگا بچوں کے کپڑے بھی ہیں یہاں پر جوتے بھی ہیں یہاں پہ آپ کو کاسمیٹک سکن ریلیٹڈ بھی آپ کو یہاں پہ سمان مل جائے گا ہائپر پانڈا میں لیجئے فرنڈز ہم آ چکے ہیں فرسٹ فلور پر جہاں پہ ہائپر پانڈا کی جو ہے گروسری والا سیکشن ہے اور میں نے اپنی گروسری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں سے شاپنگ کے ٹرولی لی میں ٹرولی نیچے سے نہیں لے کے آئے جی کیونکہ مجھے پتا تھا اوپر ٹرولیاں ہونی ہیں کیونکہ کون نیچے سے کسیدتا ہوا لے کے جائے اوپر اوپر سے ہی لے لی میں نے آ کر اور میں جب اندر گئی تو میں نے وہاں پر جا کے ویڈیو بنائی پہلے کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ ایکچول میں ان کے کون کون سے سیکشن یہاں پہ مجھوڑ ہیں ایک سیٹ پہ جو ہے وہ الیکٹرونکس کا سیکشن ہے جہاں پہ لسیڈیاں بھی ہیں جو سر بلینڈر آپ کو ہر طرح کی مشینری جو ہے کچن سے ریلیٹڈ اور آپ کو اپنے ہر سے ریلیٹڈ سٹویٹنر راج اور ڈرائر اور موبائل فونز بھی ملیں گے آپ کو وچز بھی ملیں گے اور موبائل کی سسریز بھی ملیں گے دوسری سیٹ پہ آپ کا سارا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہاں پہ آپ کو ایل نظر آیا ہے کون فلیکس پڑے ہوئے تھے اور سب سے پہلے میں نے اپنی گروسری سٹارٹ کی میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں سٹارٹ کی پہلے میں نے اپنی چیزیں جو کہ میں نے لے کے جانی تھی میں نے ایک کوکیز کا کرکر کا دبل چاکلیٹ کوکیز کا میں نے وکسٹا ہے میں نے گلت اٹھا لیا تھا جبکہ میں نے اٹھانا براؤنی کا تھا میں نے بعد میں دیکھا اور چینج کیا پھر میں نے یہاں سے بیکنگ پاوڈر لیا کہ میں کئی دفاؤ جو ہے پلین کیک بھی بناتی ہوں تو پھر مجھے اس کے لیے ضرورت پر تیس پنج کیک کے لیے اور میں نے بیکنگ پاوڈر لیا یہ بہت مشکل تھا کہ وہاں سسمان اٹھاؤ اور ٹرولی میں رکھو پھر ٹرولی بھی گسیٹنی پڑھ رہی تھی پھر میں نے اپنی پارٹنر کی منت ترلہ کیا کہ بھئی آپ میری تھوڑی سی حلپ کر دیں میرے ساتھ ٹرولی ہی گسیٹ لیں پھر انہوں نے میرے ساتھ ٹرولی گسیٹنی سٹارٹ کی میں اسمان رکھ رہی تھی وہ ٹرولی گسیٹ رہے لیکن انہوں نے میرے سات شرط رکھی کہ میں ویڈیو میں نہ ہوں اور یہ میں نے یہاں پہ چوکلٹ کا جو ہے فلیور لیا یہ سیرپ ہے جو کہ آئس کریم سے وغیرہ اور کافی میں یوز ہوتا ہے اور میں نے یہاں پہ کارن فلور لیا کیونکہ سردیا چکی ہے اور سوپ بنایا جاتا ہے اور سوپ میں کارن فلور ضرور یوز ہوتا ہے میں نے اللہ پر پرس فلور بھی لیا ہے پہلے ہی اور میں یہاں پہ جا رہی ہوں مجھے چاہیے اوٹس کا جو ہے دلیے کا دبا تو میں نے یہاں پہ جو ہے کویکرز والوں کا دلیے کا دبا یہ ہے یہ بھی ہمارے گھر میں بہت بنتا ہے دیکھیں میں جو اسمان رکھ رہی وہ نیچے گر رہے کوئی ترتیب سے نہیں رکھا جارہا گر رہے یہاں پہ ساری میرے سلیکے جو سلیکے شوہ رہے کہ کام کیسے کرتے ہیں یہ کارن فلیکس کا دبا میں نے اکھایا اور آگے میں جا رہی ہوں اور یہاں سے میں نے نیوٹیلا اکھایا یہ بھی بہت مزدی کا ہوتا ہے چوکلٹ فلیور میں نیوٹیلا بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں نیوٹیلا کے بااد میں نے لیا جیم جیم مجھے یہاں پہ سعودیا میں مجھے ہلوانی کا مکس فروٹ کا جیم پسند ہے پاکستان میں میں نیشنل کا اورنج فلیور کھاتی ہوں زیادہ اور پھر میں نے یہاں پہ لیا سیون ڈیز کا کیک یہ بہت مزدی ڈیبا اٹھایا ہے باکس لیا ہے میں نے کوکیز کا اور پھر سامنے میں نے یہاں سے جاتے ہوئی یہ گلیکسی کی جیوز اس کے اندر چوکلٹ بھی ہوتی ہیں کینڈیز بھی ہوتی ہیں یہ میں نے لیا یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں فرنڈز یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور لپٹن یالو لیول چائے کو کون بھول چائے ہر گھر کے ضرورت ہے ہمارے گھر میں چائے بنتی بھی بہت ہے صبح دوپہ شام چائے تین ٹائم بنتی اور چائے بہت جو پی جاتی ہے میں تو لیکن چائے نہیں پیتی میں پیتی ہوں کافی تو میں نے اپنے لیے کافی نیسکیفے کی کافی کا ایک جار لیا اب سردیا انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گی میں تو کافی بہت پیا کروں گی اور ہمارے دھر میں ہر پرسن کو ڈیفرنٹ ٹیویویور کا جیسی کو جو کو انار کا پسند ہے کسی کو مینگو کا پسند ہے کسی کو مینگو اینڈ گریپز کا پسند ہے کسی کو المرائی کا مینگو ڈگریپز کا پسند ہے اور کسی کو رانی بسند پیر کیابی پیر میں نے کسی سب کی ضرورت کو دیکھ کے سامان لینا پڑتا ہے سب کی پسند کا سامان لینا پڑتا ہے اس لئے میں نے سب کی پسند کا سامان لے لیا یہ سارا جو تھا جوس کا سیکشن تھا یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ جوس ملیں گے اور جامی شری کو کون بول سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ جب رات ہو چاہتی ہے کافی زیادہ رات ہو چاہتی ہے تو مجھے دل کرتا کہ میں کچھ تھنڈا پیوں تو پھر میں جامی شری بنا کر پی لیتی ہوں اور یہاں سے کوک بھی ہمارے گھر میں بہت پی جاتی ہے ہمیں تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کوک کو کھولنے کے لیے اور ہمارے گھر میں جاتا تک بڑی کوک آتی ہے جو ڈھائی لیٹر کی ہوتی ہے وہ پھر اگر کھل جائے تو پھر چارے زائے ہوتی ہے باقی اس لئے میں نے ٹین لے لیا کہ اگر کبھی فیملی نے پوری نے پہنی ہوگی تو پھر بڑی بھی لے لی تاکہ بڑی کھول لیں گے اور چھوٹی بھی لے لی میں نے ساتھ میں ٹین اور یہ سارا کوڑ رنگ کا سیکشن ہے اس میں یہاں پہ پیپسی ہے ڈائیٹ پیپسی ہے اسی طرح کوکا کولا ہے کوکا کولا زیرو بھی آتی ہے یہاں پہ اور مرینڈا اور جو ہے مرینڈا سٹرس اور سارے یہاں پہ سپرائٹ سارے کوڑ رنگ پڑی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کوڑ رنگ کا تھا یہاں سے میں نے اٹھائی جو ہے چیز موسریلا چیز کیونکہ بیکنگ میں زیادہ تر موسریلا چیز چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن موسریلا زیادہ دال کرتے ہیں اور پھر اٹھائی کوکنگ کریم کیونکہ مارے گھر میں بٹر چکن بنتا اور بٹر چکن میں پھر تیار کوکنگ کریم Gröfe میں نےTeam بٹر بھی اٹھائی بٹر بھی ہمارے گھر میں بہت یوز ہوتا ہے المرائی کا بٹر لیا اور یہاں سے ہی میں نے المرائی کا مینگو این گریپس کا جو ہے جوس لیا یہ سارا سیکشن جو ہے یہ جوس کا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ جوسیز ہیں ڈیفرنٹ فلیورز ہیں جوس کے ڈیفرنٹ کمپنیوں کا جوس ہے اور جو بھی جوس آپ نے لینا ہے وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہاں سے میں نے کیری لی اور یہ اس کو میں جبنا بولتی ہوں یہ ہم لوگ برائیڈ میں دیکھ کے اس کے سینڈوچ بھی بنا دیں اور یہ پراتے کے ساتھ بھی کھانے ہی میں مزاتا ہے پھر یہاں پہ ہم نے دودھ لینا تھا ہو تو ہم اس سیکشن میں آئے اور یہ جو سیکشن ہے دودھ کے ساتھ یہ یہاں سے بہت بڑا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو منرل واتر بھی ملے گا یہاں پہ ایکس بھی ہیں سامنے جو ہے وہاں پہ میٹ ملتا ہے سارا آپ نے جو لینا فروزن فریش فروزن میٹ ہوتا ہے وہ اور یہاں سے میں نے آئل کی بھی یہاں پہ کھلا مطلب سمان ہے یہاں پہ پڑا ہوا تو آپ نے جو بھی لینا یہاں سے میں نے دودھ لیا ہم المرائی کا فل فیٹ یوز کرتے ہیں دودھ گر میں اور پھر میں نے آگے سے جا کے المرائی کا یوگرٹ لیا اور یہ میں نے یہاں سے اٹھایا دہی دہی کی بالٹی میں نے لی میں نے پھر یہاں پہ فلیور ملک لیا دہی لینے کے بعد اور میں نے چوکلیٹ فلیور ملک لیا میں نے مانگو فلیور ملک لیا ان کو میں ملک شیک بھی بولتی ہوں کیونکہ یہ ریڈی میٹ ہوتے ہیں آپ کو خود سے تیار نہیں کرنا پڑتا ہے ملک شیک آپ اس کو لے کے کھول کے رام سے پی سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل ملک شیک جیسا ہوتا ہے یہ فریز چکن کے باکس پڑے ہیں اس میں فل مرگی ہوتی ہے اور یہ اوپر فریز ویجیٹیبلز ہیں یہاں سے میں نے فریز ویجیٹیبلز کا ایک پیکٹ لیا کیونکہ یہ سوپ میں بھی یوز ہو جاتی ہے اور یہ چکن فرائیڈ رائز میں بھی یوز ہو جاتی ہے اور فریز ویجیٹیبلز لینے کے بعد میں نے یہاں پہ فریز پراتھا لیے کیونکہ کئی دفعہ آپ بہت سوستی محسوس کر رہی ہوتی ہیں اور آپ فریش پراتھا نہیں بنا سکتے تو اس لیے یہ بہت اچھی سے ہوتا ہے کہ آپ فریز پراتھے کو نکالیں اور فرائیڈ کریں اور کھالیں اور ان کے ساتھ ہی یہ سبزیوں کا سیکشن ہے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی ہر فریش سبزی ملے گی سعودیہ میں جو ہوتی ہیں سبزیاں کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں جو سبزی آپ کو پسند ہے وہ آپ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو سبزی والے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے آپ اپنی پسند سے لے ہی نہیں سکتے یہاں سے آپ اپنی پسند سے جو چیز اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اپنی پسند سے آپ اپنی سبزی کو خرید سکتے ہیں اور یہاں پر پیازوں کی بہت سے اقسام پڑی ہیں سفید پیاز ہے بگر چھلکے کی پیاز ہے اور یہ چھلکے والا پیاز ہے پیازوں کی بوریاں بھی ہوتے ہیں بوریاں میں بند بیاز بھی ہوتے ہیں جو آپ نے لینا ہے لیکن آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں یہ کچھ سبزیاں ہیں جو کے box میں رکھی گئی ہیں یہاں پر سبزیاں کچھ آپو باکس میں بلے کچھ باکس ملیں گے اگر آپ نے باکس لینا ہے باکس لیں کلی بھی ہنگی آپ نے کھلی لینی ہے اپنی پسند سے لینی ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ سامنے آلو پڑے ہیں اور آلو کے ساتھ کیا پڑا یہ مجھے نہیں پتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سبزیاں باپس میں بھی ہاں اور کھلی بھی ہیں یہ ساری کھلی سبزیاں پڑی ہیں یہاں سے آپ اپنی پسند سے کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں ہر قسم کی یہاں پہ سبزی موجود ہے سبز مرچے ہیں یہاں پہ لال مرچے بھی ہیں اور کیپسی کم کے بھی ہر کلر میں ہے کیپسی کم ریڈ میں یالو میں گرین میں میں یہاں سے گاجریں اٹھائیں گاجریں سلات کے لیے یوز ہوتی ہیں اور پھر میں نے اٹھائیں یہاں پہ کھیرے کیونکہ سلات ہے ہمارے گھر میں جو خواتین کو بہت پسند ہے اور ہمارے گھر میں چکن یا مٹن ہی زیادہ کھا جاتا ہے سبزیاں جی نہیں کھا جاتی تو میں نے سبزیاں نہیں لی یہ سارا روٹیوں کا سیکشن ہے یہ خوبص ہے ان کو خوبص بولتے ہیں یہ ریڈی میٹ روٹیاں اس میں ہوتی ہیں یہ زیادہ تر سعودی یہ ہی کھاتے ہیں ہم بیکری سے لے کے آتے ہیں یہاں پھر ہم تندور کی روٹی لے کے آتے ہیں یہاں سے میں نے بریڈ کا پیکٹ اٹھایا بریڈ کے پیکٹ میں نے برگر بند اٹھائے پانڈا کے میں گھر پر بھی برگر بنا لیتا ہوں جب کبھی باہر کا چکر نہیں لگتا تو میں گھر پر برگر بنا لیتا ہوں یہاں سے میں نے فروٹ کی سیکشن میں گئی اور یہاں سے میں نے اپلز لیے اور انجز لیے اور پیچ لیا اور کیوی لیے یہ سارے موں پھلی کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے آم پڑے ہیں ڈیفرنٹ کسموں کے آم ہیں یہاں پہ اور ڈیفرنٹ کانٹریز کے آم ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پہ ان کے چٹے لگی ہوں یہ کس جو ہے کانٹری کا ہے اور یہ کونسی قسم کا ہے یہ سارے جو ہے جو ہے یہاں پہ پڑے ہیں تربوز پڑے ہیں یہاں پہ ہے اور یہ میں بیکری کی سیکشن میں گئی یہاں پہ ہے ہمیں مٹھائی ملے گی بسکٹس ملیں گے آپ کو ہر قسم کی بیکری کا ہے یہاں سے میں نے جو ہے چکلٹ کےک تھا یہاں پہ یہ جو ہے اور میں نے یہاں سے وہ جو پلین کےک تھا وہ اٹھایا اور فرنٹس پھر میں جو ہے کاؤنٹرز کی طرف چلے گئی بیل کروانے کے لیے آپ آئی ہوپ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور ٹک کیر اللہ حافظ